بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہ سچا واقعہ آپ کے نظر کر رہا ہوں اب آپ کو اگر جنت چاہیے تو ان میرے کلمات پر نظر سانی کریں آپ کو یقین ہو جائے گا کہ آپ کے پاس جنت ہے نو ڈاؤٹ آپ کو جنت کے مزے لطف ملے گا اس دنیا کے اندر کیونکہ میں جب بھی کوئی انوینٹ کرتا ہوں اللہ کے دین کی باتوں کا زخیرہ جو ہے کریتا ہوں نکالتا ہوں خزانے میں سے اللہ کے کلام کے اور اللہ کے موجودوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ کے ولی اللہ کے اندر جو کرامتیں ہیں جو دنیا کے اندر موجزات ہے جو دنیا کے اندر وجود ہے اللہ کے ہر ذرے میں وہ حساس دلانے کے لئے میں آپ کو آپ کا جو جنت کا راستہ ہے وہ بنانے کے لئے یقین دہانی کے لئے میں یہ ویڈیو بناتا ہوں یقین کر لو اللہ سچا ہے یقین لالو اپنے دل میں کہ آپ کو جنت اللہ دے گا یقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر کر لو سنتوں کے ساتھ عمل کے ساتھ بے عمل کو نہیں ملتا با عمل کو ملتا ہے جنت کا راستہ انشاءاللہ میں اب یہ نئی بات آپ کو دے رہا ہوں آپ کو کل میں انگلیس کا ویڈیو بنایا اس میں میں نے کہا اے لہ کیوں میری بات وائرل نہیں ہوتی خیر میرا مخدر ہے میرے پاس اس کالورنف سے زیادہ غرور ہے کیونکہ ہمارے علماء اقبال ایک دفعہ کہا تھا اللہ ان کو جنرل سکرے رحمت اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ میرے پاس ولیلوں سے زیادہ جنون ہے اللہ کا اسی طرح میرے پاس بھی جو ہے علم کا جنون ہے جو کوئی بھی سکالر میرے سامنے مات پڑ جائے گا اس کو میں دھول چٹا دوں گا انشاءاللہ میں آپ کو کل کا ایک واقعہ بتا رہا ہوں انگلیس کا ویڈیو بنایا اس میں بتایا کہ 128 سال پورا چرچ یہاں پر ایس سائیڈ میں نیوارک کے اندر یہ ایس سائیڈ جو ہے ڈاؤن ٹاؤن کہلاتا ہے تو یہاں پر جل گیا خاک ہو گیا اور جب چرچ پورا جل گیا تو اطراف کے جو مکانہ تھے ہمسایہ تھا جس میں کاروبار بھی ہے شاپ بھی ہے اور جو ہے لوگ رہش پذیر ہے وہاں ان ساروں کے گھر کو بھی ایفیکٹ ہوا یہ پہلی بار نہیں ہوا چرچ کا رونا میں آپ کو سب سے پہلے خوران کے حوالے سے بتاؤں گا آپ دیکھیں گے اس سورے میں اللہ نے بتایا کہ ابرا کرشن تھا باشا اور وہاں اللہ کے کعبے کو بیت الحرم کو وہ دھا دینا چاہتا تھا نوزبیلہ مسمار کر دینا چاہتا تھا وہ گرا دینا چاہتا تھا تو جب وہ اپنی فوج کے ساتھ آیا اللہ نے اس کو سزا دی اور اللہ نے کعبے کی حفاظت کی پھر اس کے بعد سونا میں آیا حالی میں کیونکہ تاریخ کو اللہ تعالیٰ دھورتا ہے تاکہ آپ دنیا کو سمجھے کیونکہ آخرت کے وقت میں آپ انکار نہ کرے کہ اللہ نے نشانی نہ بتائی تو وہ پھوری نشانیاں بتاتا ہے تو سنامی میں ستہ ویس مساجد عربی میں مسجد بولتے ہیں لوگاں یا ماسک بولتے ہیں انگلیش میں تو اس طرح سے ٹونٹی سیون مسجد ٹونٹی سیون مسجد اللہ نے پروٹیکٹ کر کے بتایا حفاظت کر کے بتایا یہ وہ شان اللہ کی اب آپ آجاؤ چرچ کے اوپر دنیا میں کوئی بھی جگہ پر ان دو ہزار سالوں میں اٹھارہ سو سال ہوا چرچ بن کی دو سو سال تک یہ چرچ نہیں بنائے تھی ایٹین سنچیری یعنی اٹھارہ سو سال سے یہ چرچ دنیا میں ہے اور اس کو جلتا ہوا کئی مذہب والوں نے دیکھا یہاں کوئی مرکل نہیں ہوا کوئی موجودہ نہیں ہوا کوئی کرامت نہیں دیکھ سکے کوئی حفاظت نہیں ہوئی خاک ہو گئے یہ اللہ ہے پہچھانو اللہ کو دوسری بات عیسیٰ علیہ السلام صرف پیغمبر ہے امریکہ نہیں سمجھ سکتا تین لاکھ کے خریب موتہ کا جو ہے ہنسہ پار کر گیا یہ عیسیٰ علیہ السلام صرف انسان ہے اور پیغمبر ہے اس سے زیادہ نہیں ہے ان کو جو ہے بچانے کے لئے لوگ چرچ میں جا کے دعا کرتے ہیں گھروں پر دعا کرتے ہیں ثابت ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام دعا خبر نہیں کر سکتے کیونکہ ان کی ہاتھ میں نہیں ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ ثابت کر دیا ہندو کو انڈیا کے اندر اس کے مندروں میں جاتے ہیں پوجہ پاٹ جو کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں بھگوان سے مانگتے ہیں اور اللہ نے کوئی مندروں میں ان کی دعا خبر نہیں کری کوئی گرودواروں میں دعا خبر نہیں ہوئی کوئی جو ہے بدھ پرست جو گوتم بدھ کے دیوانے ہیں ان کے پاس بھی دعا خبر نہیں ہوئی چاہے وہ ہندویزم ہو چاہے بدھیزم ہو چاہے جو ہے سکھیزم ہو یہاں بھی دعا خبر نہیں ہوئی ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ تمہاری دعا خبر کرتا ہے اللہ نشانیاں بتاتا ہے آپ دیکھیں گے کئی مساجد دنیا کے اندر کبھی بھی اللہ کا کوئی جلانا چاہے تو وہ الگ ہے جیسے امریکہ میں جلاتے ہیں یہاں تو سرداروں کا جو گرودوارہ بھی جلا دیئے یہ کرسنوں کے چرچ بھی جلتے ہیں مسجدیں بھی جلتی ہیں جلانا چاہتے ہیں وہ الگ بات ہے لیکن خدرت کے جو نظام کے اندر آفت آتی ہے عذاب آتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ مسجدوں کو بچاتا ہے آپ کئی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اللہ کی نشانیوں میں آپ دیکھیں گے خوران کے اوپر بلی پیرنے رکھتی جبکہ جو ہے خوران کی کتاب کی طرح ساتھ میں جو دوسری کتابیں ہوتی اس پر پیر رکھتی ہے آپ دیکھیں گے مکہ کے اندر فرشتہ آتا ہے آپ کو جو ہے نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں دوسرے بھی گواہ ہے ویڈیو کے ذریعات لوگ حیران ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لکھا با ہوتا ہے لوگ حیران ہیں پرندے ایک جگہ اللہ کا نام لکھے تو اس پر کیا ناج نہیں کھاتا ہے لوگ حیران ہیں یہ ویڈیوز ہیں یہ اللہ کو پہچھانے کے طریقے ہیں نشانی ہے اس کی اور اللہ نے جو دعائیں تم کو خوران میں دی وہ اللہ نے ایک معنیوں میں کمپیوٹر کی طرح آپ کو جو ہے ویب سائٹ کی طرح یوٹیوب کی طرح آپ کو خالی کلک کرنا ہے اور جو ہے باہدہ لے لینا ہے سیم آج کی تکنالوجی کے جیسا اگر آپ پڑھتے ہیں خل لِلَّذِنَا خُلْ هُو لِلَّذِنَا آمَنُوا حُدَوْ وَشِفَا اللہ آپ کو شفا دے گا ایک سو اکیس بار پڑھیں گے تو اور پھر اللہمہ اشفی انتشافی لا شفا اللہ شفاوکا شفا اللہ یو خضیر سخاما یہ بھی ایک سو اکیس بار پڑھنا ہے درود کے ساتھ آپ اگر سے دانت درد ہے اور آپ جو ہے سجدے میں جا کے نماز کے بعد ہر نماز کے بعد آپ جو ہے تین دفعہ سور فاتحہ پڑھتے ہیں اور درود جو ہے زبان پر دانتوں پر پھیر لیتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح تو آپ کو دانتوں سے جو ہے کوئی درد یا خون یا کوئی جانے والا در نہیں ہوگا نقصہ نہیں ہوگا دانتوں کا آپ اگر سے آنکھ کے لیے بلتے ہیں فکشف نان کا خطاقہ فبسکل یوم حدید پڑھتے ہیں درود کے ساتھ اور پھوک لیتے ہیں آپ کو شفا ہے اور آپ کا پورا بدن بیمار ہے یہاں ایک بچہ بیمار تھا اس وقت مجھے یہ علم نہیں تھا اس میں جو ہے بہت بڑی شان ہے اللہ کی اللہم آفی نی اللہم آفی نی اللہم آفی نی فی بدنی اللہم آفی نی فی سمی اللہم آفی نی بسری اللہم آفی نی اللہم آفی بسری لا الہ الا انت یہ چالنجز میں کیوں دے رہا ہوں تم پریکٹیس کر کے جنت کے مزے دنیا میں لینے کا طریقہ سیکھو میں دنیا میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں کہ مندر جو انڈیا میں ہے وہ پورے کھندر ہو گئے اور اللہ کا گھر جب یہ بتپروسوں کے ہاتھ میں تھا تو اس کی نشانی دیکھو وہ خوبصورت جو ہے اللہ کا گھر آج جو بنا ان کے وقت کیوں نہیں ہے ویران سے کیوں ہے ہندو کے پورے مندر ویران سے کیوں ہے پرانی کھندروں جیسے کیوں ہے پوری دنیا کے اندر سمجھنے والے کے لئے بہت بڑی نشانیاں ہیں میں دین کی باتیں دیتا رہوں گا اللہ کا دین حق ہے ثابت کر دوں گا کوئی بھی اس کارر میرے سے ٹکرنے لے سکتا انشاءاللہ اللہ مجھے معاف کر میرے غرور کو میں صرف تیر کو ثابت کرنے کے لئے بتا رہا ہوں آج کوئی بھی چک کرے کہ چرچ کی مدد کیوں نہیں آتی آج کوئی بھی چک کرے کہ کوئی نائنٹین کے لئے دعا کیوں نکلے سکتا کرشن یا ہندو کوئی بھی چک کرے آج دعا کے ذریعہ اللہ کے خوران میں شفا کیوں ہے جیسے میں صرف یہی کہتا ہوں سات دفعہ روزانہ حفاظت ہے میری اور میں کہتا ہوں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ہمارے کو انفکشن سے ہم کو بچا جس مریض کے پاس جو بیماری ہے اس سے ہم کو بچا بس ایک سال سے آج تک میں جو ہے اللہ پہ شکر بجا لاتے ہوئے شاکر ہوں کہ اللہ کا دین حق ہے اور یہ جو ہے آپ کو میں اس واسے دے رہا ہوں کہ اگر تم کو دنیا کے اندر بیزار ہو تو سمجھو کہ تمہارے پاس اللہ کی نشانی ہے اللہ کو پہچھانے کی اگر سے تم بیدار ہونا ہے تو اندازہ کرو یہ دنیا میں دل نہیں لگے گا اندازہ کرو کہ جو ہے تم کو تلاش کرنی ہے اللہ کی اور تم کو جنت کا مزہ دنیا میں ملے گا میں نے اپنے زندگی میں جو ہے یہ شرف پایا ہے اللہ کی طرف سے اللہ اکبر اللہ ب Valeu اللہ